ایک سوال جو عموماً بہت زیادہ سننے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے وظائف کر چکا ہوں بہت سارے عمل کیے ہیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا کوئی حکیم نہیں چھوڑا کوئی عامل نہیں چھوڑا میں نے بہت سارے وظیفے کیے ہیں اب مجھے آرام پھر بھی نہیں آتا تو میں کیا کروں بھائی آپ سمپل سی بات ایک سمپل سادہ قائدہ سمجھ لیں بہت زیادہ گومنے کی چکر لگانے کی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے طبیبوں کے پاس گومنے کی ضرورت نہیں ہے روحانی علاج کروانے کی اتنے لمبے چوڑے کاموں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ یہ سمجھ لیں بنیادی چیز اگر تو آپ عاملوں کے صرف کام نہیں کر رہے بلکہ خود پڑھ رہے ہیں صبح بکرہ کی تلاوت کرتے ہیں مسنون اذکار کرتے ہیں صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہیں اللہ پر آپ کا توقع مضبوط ہے عقیدہ آپ کا درست ہے اور آپ حرام نہیں کھارے حلال کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو آرام نہیں آتا آپ کی بیماری میں آپ کو افاقہ نہیں ملتا آپ کا روحانی مرض جادو نظرِ بد ختم نہیں ہوتی تو یاد رکھیں یہ چیزیں کافی ہیں انف ہیں بہت زیادہ مطلب لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں صبح بکرہ مسنون امال ہجامہ کروانا صبح فلک ناز پڑھنا صبح شام کے اذکار کرنا اور جتنی حفاظت کی دعائیں وہ پڑھنا توقع اللہ پر رکھنا عقیدہ کی درستگی حرام کا خیال کرنا یعنی اس سے بچنا حلال اختیار کرنا یہ آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو آرام نہیں کسی سے دم دی کرواتے ہیں پھر بھی افاقہ نہیں تو پھر اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ الٹے سیدھے کاموں میں پڑھ جائیں بلکہ سمجھ لیں کہ دو ہی وجوہات ہیں ان میں سے کوئی ایک وجہ آپ کے ساتھ ہوگی یہ آپ کے گناہ ہیں ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں یہ آپ کے گناہ ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کے وہ گناہ معاف ہو جائیں یا پھر دوسری وجہ آپ نیک ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ بندہ ہائے ہائے کرتا ہے روتا ہے چیختا ہے یا میرا بن کے سبر شکر کرتا ہے ان دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ اپنے یہ عامال جو مسنون کر رہے ہیں ان کو جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں دعا مانگنے کے دو فائدے ہوں گے گناہ بھی معاف ہوں گے دراجات کی بلندی بھی ملے گی آزمائش میں پورا اترنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا توفیق مل جائے گی اس کی اس کا مطلب یہی ہے یا گناہوں کی معافی ہو رہی ہے یا آزمائش میں اللہ تعالیٰ دار کے دراجات کو بلند کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو لمبے چڑے وظیفے کر کے تھکنے کی بجائے مسنون اذکار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں وما علیہ إلا بلاغ المبین